ارون کیجریوال بنام ال جی جو جھگڑا ہے اس کو کیندر سرکار عدیہ دیش لے کر آئی تھی اور عدیہ دیش کے جریعے جو سپریم کورٹ کا عادش ہوا تھا کہ کیجریوال سرکار کو دانشک عدیقاری آئی ایس اور آئی پی ایس عدیقاریوں کے ٹرانسپر پوشٹنگ کا عدیقار ہے اس جو سپریم کورٹ کے فینسلے پر عدیہ دیش کے جریعے کیندر سرکار نے روک لگا دی تھی اب اس کے بعد کیجریوال سرکار پھر سے سپریم کورٹ گئی پھر سے انہوں نے آگ رہ کیا لیکن سپریم کورٹ سے ان کو کوئی رہات نہیں ملی اور سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ جب تک دھارہ تین سو ستر والا کیس ہم فائنل نہیں کر دیتے تب تک ہمارے پاس کوئی سمیں نہیں ہے اور اس لئے ہم سمیدھان پیٹ کو اس کو بھیج رہے ہیں پانچ ججوں کی تب تک آپ انتظار کریے اور تب تک یہ عدیقار دلی کا ٹرانسپر پوشٹنگ کا یہ دلی کے ایل جی کے پاس رہے گا اسی سے کیجریوال کو جھٹکا لگا تھا لیکن اب کیندر سرکار نے اس عدیہ دیش کے بدلے میں اس کو قانون میں پریورتن کرنے کا فیصلہ کر لیا اور سو مار کو یہ صدن میں بل پیس ہوگا اس کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی نے بھیب جاری کیا ہے وہیں کونگریس اور عام آدمی پارٹی نے بھی بھیب جاری کیا ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ راج سبح میں لے کر کے سنسے تھا کہ راج سبح میں بھارتی جنتہ پارٹی کے خود کے بہومت پر یہ پاس نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس جو خود کی سنخیہ ہے وہ نائنٹی تھری ہے اور اس لیے ایسے میں مانا جا رہا تھا کیونکہ یہاں راج سبح کے جو سدس ہیں ان کی سنخیہ دو سو اڑتیس ہے اور پارٹ کرنے کے لیے ایک سو بیس کا آکڑا چاہیے جو بی جے پی کے پاس خود کا نہیں ہے لیکن انڈی اے کا جو بہومت ہے انڈی اے کی جو سنخیہ ہے وہ ایک سو گیارہ ہے اور اب اس میں خبر آگئی ہے کہ وائی آس آر کانگریس اور بی جو جنتہ جل جو کی پہلے سے بھی امید تھی لیکن وائی آر ایس کانگریس کو لے کر شنسے تھا کہ یدی وہ سملت نہیں ہوتی بھاجپا کے ساتھ تو شاید یہ بل پارٹ نہیں ہوتا لیکن اب خبر آئی ہے وائی آر ایس کانگریس بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہے اور ارون کیجری وال کے اس بل کے ورد یہ جو ہے کھڑی ہوگی یعنی ایک طرح سے جو سرکار اس بل کو لا رہی ہے وہ پارٹ ہو کر رہے گا کیونکہ ان کے نو راج سبا کے صدت ہیں وہیں بی جو جنتہ دل کے بھی نو صدت ہیں اور اس میں ایک نیا اچیومنٹ یہ ہے کہ جو ان سی پی ہے ابھی اجید پمار کے ہاتھ میں آئی ہے ان اجید پمار کے جو ان سی پی ہے اس کے چار راج سبا میں سانسد ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ چار میں سے دو سنکھیا جرور اجید پمار کے ساتھ ہے اور دوسرا آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ 38 دل جو ابھی ان ڈی اے میں شامل ہوئے ہیں ان چھوٹے چھوٹے دلوں کے پاس ملا کر کے یہ سنکھیا اتنی ہے کہ آرام سے یہ بل پاس ہو جائے گا وہیں ارون کے جریوال جس طرح کی کوشش میں لگے تھے پوری کوشش کی گئی اور کانگریس کو بلیک میل بھی کیا گیا کانگریس کو انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی اگر آپ ہمارے اس بل پر سپورٹ نہیں کریں گے تو ہم آپ کو ہرانے کے لیے ہر جگہ اپنے کینڈیڈیٹ اتاریں گے یہ ہم نے دیکھا کہ جو ایک دوسرے کو لگاتار گالی دیتے تھے وہ سب ہاتھ ملا کر کے ایک ساتھ کھڑے ہو گئے کارن وہ جو یہ نیا اینڈی اے یو پی اے کا نام آئی اینڈی اے رکھا ہے ان کی منصہ صاحب دکھائی دیتی ہے اس دل میں اگر آپ ایک ایک کر کے دلوں کو دیکھو گے تو آپ لالو پرساد یادو کی آر جی ڈی پہ نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ایک ہی پریوار ہے تو پریوار وادی پارٹی ہے دوسرا ان کی منصہ آپ دیکھئے بیہار کو لوٹ کے رکھ دیا کیندر میں منطری بن گئے تو کیندر کو لوٹ کے رکھ دیا نوکری کے بدلے لوگوں کی جمینیں اپنے نام لکھوا دی یہ اتحاس لالو پرساد یادو کے پریوار کا ہے سونیا گاندی کے اشارے پر چلنے والے لالو جی آج موڈی جی کو چنوتی دے رہے ہیں کس بس پر؟ برشتہ چار کے بل پر پھر نتش کمار جیون بھر راجنیتی کی جو سروات انہوں نے کی نا اس کو کہتے تھے ہم لوہیہ وادی ویچار دھارہ کے ہیں اور جندگی بھر یہ کہتے رہے سونیا کے سامنے تو کبھی جھکیں گے ہی نہیں لیکن آج وہ ہاتھ جوڑے کڑے ہیں اسی سونیا کے سامنے جو کیجری وال ہیں جو کانگریس سے سپورٹ مانگ رہے ہیں اور اب گٹ بندن میں آئی گئے ہیں بڑے شان سے لکھ رہے ہیں ہم ہیں انڈیا والے انڈیا والے تو ہو انڈیا والا تو ہر دیش کا وہ ناغریک ہے جو اس بھارت میں رہتا ہے انگریس جو کا رکھاوہ نام انڈیا بھائی جو بھی بھارت میں رہ رہا ہے آج روہنگیا بھی اگر آ گئے پانچ کروڑ بنگڑا دیسی گھسپیٹی ہے اور روہنگیا اس بھارت میں عوید روپ سے رہ رہے ہیں تو اگر ان سے بھی کوئی پوچھے گا کون ہے تو کہیں گے انڈیا والے ہم تو پولیس پکڑتی ہے پوچھتی ہے تھوڑی کہتے ہیں ہم روہنگیاں ساپ ہم میامار سے آئیں جی ہم بنگلہ دیس سے آئیں نہیں جی ہم تو انڈیا والے ہیں تو انڈیا والا تو ہر بھارت کا رہنے والا بھارت کا ناغریک ہے بات آگے کی کرو کہ کیا آپ کے اندر بھارتی اتا ہے کیا دیش کے لیے لگاؤ ہے دیش کے لیے آپ نے کچھ کیا ہے یا کرنے کی یوج نہ ہے کیول مطلب کھوری کر کے فری کی ریوڑی بانٹ کر لوگوں کو جھانسہ دے کر ستہ ہتی آنا اور پھر سنسادنوں کو لوٹنا یہ یوج نہ دکھائی دے رہی ہے ارون کیجری وال جی جو اس ٹرانسپر پوشٹنگ پہ عدکار چاہتے ہیں اس کے پیچھے کی منچہ کیا ہے وہ دکھائی دے گئی جیسے ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ارون کیجری وال سرکار کے حق میں تدکال دیکھئے نا کیا کیا سب سے پہلے اپنے گھوٹالوں پر جو فائل جہاں پہ رکھی ہے سترکتہ سچیو کے پاس ان گھوٹالے کی فائل کو ہٹانے کا کام کیا یہی کرنا ہے ٹرانسپر پوشٹنگ کا عدکار مل جائے تاکہ آئی ایس اور آئی پی ایس عدکاریوں پہ دباؤ بنا سکے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں تو پرائیویٹ جاسوسی ایجنسی بنا دی اور ایسے لوگوں کو بھرتی کر دیا کہ نیتاؤں کی جاسوسی کرو کون کیا بات کر رہا ہے عوید روپ سے اس کی جانچ چل رہی ہے آپ کاری نیتی میں گھوٹالہ کر دیا سرکاری جو کھجانہ ہے وہ کھالی ہو جائے بھلے ہی ان کی جیوے بھر جائیں دو منتری جیل میں ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہو ویجیابن کا گھوٹالہ اور وکاس کریں گے نہیں وکاس نہیں کریں گے ریپیڈ ریل جو بن رہی ہے ڈلی سے میرٹ والی ویجیابن پر ایک ہزار سے کروڑ سے عدیق پیسے خرچ کر دیا لیکن اس کے لیے دو سو ڈائیسو کروڑ نہیں ہے اور اسی لیے یہ جو گھٹ بندن ہے یہ کیول اسی لیے بنا ہوا ہے کیونکہ سب ایک جیسی ویچار دارہ کے ہیں چاہے لالو پرساد یادب کو لے لو چاہے نتش کمار کو لے لو چاہے اس میں کانگریس کو لے لو پھر چاہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جو جو لوگ اس میں جڑے ہوئے ہیں سماجبادی پارٹی کے شاشن کال کا اکھلیش جی جڑے ہوئے ہیں ان کے کال کا کئی کال کے گھوٹالے کا ابھی جہاں چل رہی ہے اسی طرح ٹرلمل کانگلیس دیکھ لو ٹی ایم سی کے کارکال میں بھرتی کا گھوٹالہ ہوا اس میں ابھی بھی پارٹ سٹر جی جیل میں ہے اور جس طرح سے بمباجی ہوتی ہے پچ بنگال میں مطلب ہنسہ کے بھروں سے میڈیا کا مو بند کر دو لوگوں کا مو بند کر دو تاکہ ان کی کمی بہار نہ آئے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہار کے اندر پولیس نے یوکو پر گولی چلا دی جو بجلی کی مانگ کر رہے تھے اور ایک جھٹتہ دیکھئے کوئی اس مسلم یوک کی موت پر ایک ٹویٹ بھی نہیں کر رہا ہے ایک شبد نہیں بول رہا ہے یہی ایک مسلم یدی پبلک کے دوارہ اتر پردیش میں کوئی گو کا مانس گھر میں پکا رہا تھا اگر بھیڑ نے مار دیا تو اس کے لئے پردھان منتری مو دی کا یہ استیفہ مانگ رہے تھے سارے جھٹ گئے اور سنکھکوں پر حملے ہو رہے ہیں راول غاندی امریکہ تک میں شور مچایا ہے لیکن وہی راول غاندی بہار کے اس یوک کی موت پر ایک شبد نہیں بولتا ہے کہ اجریوال نہیں جائیں گے وہاں جا کے ڈلی میں انکت سرمہ مارا جاتا ہے کہ اجریوال نے ایک شبد نہیں بولا لیکن ہاں کوئی بلاتکاری کے بات کچھ بات ہو جائے تو تتکال ایک کروڑ روپیلے کے پہنچ جاتے ہیں یہ ان کا چال چرطر ہے اور یہ ان کے چہرے ہیں چہرے اور چال چرطر وہی ہیں نام بدل دیا ہے آئی این ڈی آئی اے تو آئی این ڈی آئی اے رکھنے سے کوئی آپ کو انڈیا مانے گا اور انڈیا مانے بھارت مان لے گا آپ کو بوٹ دے دے گا آپ کی پول تو کھلتی جا رہی ہے اور اسی لیے یہ جو ادیہ دیش کو اب قانون میں پریورتن سرکار کرنے جا رہی ہے کم سے کم باقی سبھی کے اندر ساسیت پردیشوں پر بھی یہ لاغو ہوگا لیکن سب سے زیادہ ویواد ڈلی میں پیدا ہوا تھا اور اب اس ڈلی کے ویواد کو ویرام لگنے جا رہا ہے کیونکہ وائی آر ایس کانگریس بیجو جنتہ دل سمیت کئی ایسے چھوٹے دل ہیں جنہوں نے اس پر ارون کیجری وال کا ساتھ دینے کے بجائے بھارتی جنتہ پارٹی کا کے اندر سرکار کا ساتھ دینے کا تیہ کیا ہے کیونکہ کئی دیش بکت جو سنگٹھن ہیں راجنیتک دل ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ کیول وہ لوگ ہیں ایک طرف جنہوں نے دیش کا لوٹا یا لوٹنے کی یوجنہ بنا رہے ہیں اور ایک طرف موڈی جی ہیں جن کے نو سال کے کارکال میں دس لاکھ کروڑ روپیہ جی ہاں دس لاکھ کروڑ روپیہ جو بینکوں کا ڈوب گیا تھا اس کی ریکاوری کی ہے دیش میں ترقی ہو رہی ہے دیش پانچ بھی سب سے بڑی ایکونومی بنایا ہے دنیا میں تو لوگوں کو جس کو دیش سے پریم ہے انڈیا سے پریم ہے وہ موڈی کے ساتھ ہیں جن کو آئی این ڈی آئی اے دیش کو لوٹنا ہے لوگوں کو چھلنا ہے اور دنیا میں دیش کی بدنامی کرنی ہے وہ کانگریس کے ساتھ ہے آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ بوکس میں جرور بتا لیں بندے ماتر